پیچھو اور وکاس کھن کی قرار کھیڑا کمل پور گاؤ میں سکشکوں کی انتظار میں چھاتر چھاترہ دوپہر ایک بجے تک بیٹھے رہتے ہیں چھاتر چھاترہ انہوں نے بتا کہ پرتی دن دوپہر میں ایک بجے سکول کھلتا ہے جہاں ایک اور پردیشن سرکار بہتر سکشہ کے لیے ہر سمبھا پریاس کر رہا ہے وہی دوسری اور سکشکوں کی منماری صاف طور پر دیکھنے دیکھنے کو مل رہی ہے سبھے ساری تس بچے کا سمجھ سکول کا چھاتر چھاترہ سمجھ پر پرتی دن سکول آتے ہیں لیکن انہیں سکول میں تالہ لگا ہوا ملتا ہے اس طرف صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس سکول میں پدست سکشک کس طرح چھاتر چھاترہوں کا بھوش اندھکار میں رکھ رہی ہے دیکھئے خاص ریپورٹ سچین راج بھٹ کی ریپورٹ یہ قرار کھڑا گرام پنچائت کا مجرہ کملپور کا ساسکی پراتمک ودھیالہ کملپور ہے جس میں سکشکوں کا آنے کا سمجھ سارے دس بجے کا ہے جو کی ابھی تک بارہ بجے کا سمجھ ہو گیا ابھی تک یہاں کوئی سکشک نہیں آیا ہے اور جے کاریالہ ہے کاریالہ بھی بند ہے اور جے اسکول کے جو ککچھ ہیں وہ بھی بند ہے جو بدھیارتی باہر بیٹھے ہوئے ہیں برامدہ میں جب پورا میں درست آپ کو دکھا دیتا ہوں جس پرکار سے اور کچھ بدھیارتی یہاں سے جا چکے ہیں کافی سمائے تک انہوں نے سکشکوں کا انتجار کیا لیکن یہاں جب سکشکوں پستھت نہیں ہوئے تو کچھ بدھیارتی یہاں سے نکل چکے ہیں میں یہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو چاہ آج میں ابھی تک کیوں بیٹھے ہو یہاں پر ابھی تک سر نہیں آئے سر نہیں آئے کتنے بجے آنے کا سماعہ ہے ساڑے 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 اور ابھی کتنا بج گیا ایک بجے ڈیلی ایسے ہی آتے ہیں کہ آج ہی آئے ڈیلی ایسے ہی آتے ہیں اچھا تو دیکھئے ساس کے مادمک بدھیالہ کملپور قرار کھڑا ہے جس میں بچے سکھکوں کا انتجار کرتی ہوئے جو کی سکھکا یہاں تک یہاں نہیں آئے